اسرائیل کی جانب سے ذرائع کے مطابق ایرانی سرکاری نیوز چینل نے بھی اس کی تضدیق کی ہے کہ اسرائیل نے ایران کے شہر تفتان کو نشانہ بنایا ہے اور ریٹ لیٹ کیا ہے اسرائیل کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایران کا جو شہر تفتان اس کے ائر بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے اسرائیل کے درون سے انہوں نے ابھی تک معلومات کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران کے شہر تفتان نے وہاں پہ امرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے اسرائیل کی جانب سے ایران کے شہر تفتان کو نشانہ بنایا گیا ہے تفتان کے شہر وہاں کا جو ائر بیس تھا اسے اسرائیل کے درونز نے نشانہ بنایا ہے اور کئی اسرائیل کے جو ڈرونز تھے یا ان کے جو میزائل تھے انہیں ایران کی جو ڈیفنس سسٹم ہیں انہوں نے زمین پر پوچھنے سے پہلے ہی اسمان میں ہی انہیں ختم کر دیا اور انہیں تباہ کر دیا ہے کہ یہ ایک بڑی بریکنیوز آ رہی ہے کہ ایران کے شہر تفتان کے ائر بیس کو اسرائیل کے جو جنگی تیارے ہیں جو ڈرون ہیں انہوں نے نشانہ بنایا ہے ذرائع کے مطابق ایران کے پورے ایران میں تو نہیں بلکہ ایران کے شہر تفتان نے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور ازرائیل کے جانے سے ریٹ ایلیٹ کر دیا ہے ایران کے سرکاریٹی میں بھی اس بات کی تذدیق کر دی ہے کہ ایران کے شہر تفتان کو ازرائیل کے جو تیارے ہیں انہوں نے نشانہ بنایا ہے نقصانہ کیاوری سے بھی کچھ بھی نہیں کہا گیا ہے کہ نقصان ہوا ہے یا نہیں لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایران کے ایک شہر تفتان ہے جس کے ایر بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے یہ ازرائیل کے جانے سے ایران پر دوسرا بڑا اٹیک ہے جو کیا گیا ہے اس صحت میں ایران نے بھی اپنے دیفنس سسٹم وہاں پر ان کا ایک بہت بڑی بیٹھ ہونے جا رہی ہے جب سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں اور جب یہ صبح سرکاری ٹی وی ایران سرکاری ٹی وی نے بھی اس چیز کو ایڈمنٹ کیا ہے کہ ایران کے شہر تفتان کو نشانہ بنایا گیا ہے ایر بیس کو